جو سور جذبہ بھی دکھانا ہے لائف کے ذریعے صرف اپنا چہرہ قائد کو نہیں دکھانا بلکہ امریکہ تک پیغام پہنچانا ہے کہ دیکھو طاحت نگاہ یہ ابابیل اپنے سروں سے کفن بان کر نکلے ہیں اور قائد کے حکم کے انتصار میں ہے کہ قائد آپ اشارہ کریں انشاء اللہ ہم اسلام آباد سروں سے کفن بان کر پہنچیں گے تو جو جو دیار ہیں موبائل کی لائٹیں ان کریں موبائل کی لائٹیں تقریر کے آخر تک چلتی رہیں استقبال کی جیئے تشریف لا رہا ہے امیر شریف قائد ملتہ اسلامی کا امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمن نارا التکبیر دل دل جان جان دل دل جان جان دری جان مری جان اب کہو مولانا یہ آیا آیا اب آیا آیا اب جایا جایا پشامر میں آیا پتلو میں آیا مرد دل جان دور جان دور جان دور جان دور جان دور جان انشاء اللہ ملتہ سبانے 96%モلتہ شبانے شبانے ڈیانش نارا پتلو میں آیا آیا امیر 2005% مارling ملتہ مجھے ایک بات سکھائی الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذین اصطفا لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وصحبه ومن بهدیه مهددا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يؤذون اللہ ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعطت لهم عذابا مہینا صدق اللہ العظیم جناب سادر فردندان اسلام شمع رسالت کے پروانوں عقیدہ خط نبوت کے اور ناموس رسالت کے حفاظت کے لیے سر پر کفر باندھ کر اسلام کے سر فروشو میں آپ کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں امریکہ اور یورپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنی حریت اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنا جانتی ہے جمعیت علماء اسلام کی تاریخ صدیع سے آزادی کی جدجہ سے بھری ہوئی تاریخ ہے آج متحدہ مجلس عمل کے تعاون سے اور تعاید سے پشاور کی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجتماع ایک بار پھر یہ اعلان کرتا ہے کہ پاکستان کے نظریے پر عقید ختم نبوت پر ناموس رسالت پر اور اپنی آزادی اور حریت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا میرے محترم دوستو ہمارے ملک کا جالی وزیر اعظم ابھی امریکہ گیا تھا اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے بھی اس بات کی تائید کی کہ یہ جالی وزیر اعظم ہے اس لئے تو اس کا استقبال تک نہیں کیا آرمی چیف کا آرمی چیف کا استقبال ہوا پورے پروٹکول کے ساتھ ہوا لیکن ابے کے ساتھ نکہ گیا تو نکے کیوں کسی نے نہیں پوچھا سبر 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 لگ سبر رکھے لگ سبر رکھے میرے محترم دوستو وہاں پر بھی اس نے ہمیں وہی گالیاں دی جو یہاں پاکستان کے گلی پوچوں میں گالی دیتا تھا اور آپ کو معلوم ہے اس نے کہا کہ اپوزیشن والے مجھ سے تین لفظ مانگتے ہیں این آر او اور یہ میں نہیں دوں گا تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل آپ کے لوگ مجھ سے انعرو ماننے کیلئے آئے تھے مجھ سے انعرو مانگتے ہیں اور عمران خان آپ کے لئے جن لوگوں نے مجھے انعرو کے لئے بار بار کہا میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن میں نے کل آپ کے وفد کو کہا کہ فضل الرحمن نہ چیئرمن سینٹ کو انعرو دے گا اور نہ عمران خان کو انعرو دے گا انعرو دینا یہ ہماری مرضی ہے آپ کی مرضی نہیں ہے آپ کون ہوتے ہیں کسی کو انعرو دینے والے تمہارے بڑبول تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اربوں روپے نکالوں گا کھرپو روپے نکالوں گا اور ان لوگوں سے میں کھرپو روپے لوں گا وہ کھرپو اور اربوں روپے لینا یہ آیا میں ائر کنڈیشن نکالوں گا اور میں ٹیلی ویژن نکالوں گا اربوں کھرپو آج ٹی وی اور ایسی پہ آ گیا یہ تمہارا ویژن ہے اس ویژن پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے میرے محترم دوستو آج انہوں نے وہاں جلسہ کیا اور جس جلسے میں اس نے ہمیں گالیا دی یہ قادیانیوں نے اس کا انتظام کیا تھا یہودی لابی نے اس کا انتظام کیا تھا اور قادیانیوں سے کہا کہ قادیانیوں تمہارا اور میرا دشمن ایک ہے اور وہ ہے فضل الرحمہ تمہیں اسرائیل کی دوستی مبارک تمہیں سہیولیوں کی دوستی مبارک تمہیں قادیانیوں کی دوستی مبارک تم ان کے ساتھ لاکھ دفعے کھو جاؤ میرے لئے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہے کہ میں تم سب کے مقابلے میں مد مقابل کھڑا ہوں اور انشاءاللہ کھڑا رہا ہوں نارے تک بھی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمہ اسرائیل پہ امریکہ پہ کاتیانیوں پہ جو کاتیانیوں کا یار ہے میرے دوستوں بیٹھلے سے باہر آگئی ہے تم نے وہاں جا کر اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی مرتقب آسیہ ملعونہ کو میں نے رہا کر آیا اور میں نے عزت سے ملک سے باہر جانے دیا ہے جن چیزوں ان کے سامنے چھپایا کرتے تھے تم نے آقاؤں کے سامنے اس کا برملہ اعتراف کیا ہے تم نے ان کے سامنے اسے ایک بڑے کارنامے کے تاؤں پر پیش کیا تم نے ایک کاتیانی پر رہا کیا توہین رسالت کا وہ مرتقب جس کو پانچ سال کی سزا ہوئی اپنے دورے سے پہلے تم نے اس کو جیل سے رہا کر آکے ٹرمپ کے حضور پیش کیا اور اس کے سامنے تم نے تحفہ پیش کیا لیکن ہمیشہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ملک کا حکمران ہو ملک کا کوئی نمائندہ ہو وہ ملک سے باہر جا کر اپنے ملک کے بائیس کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کرے اس نے چند قادیانیوں کی نمائندگی کی اس نے رسول اللہ کے توہین کی مرتقب ایک خاتون کی نمائندگی کی ملک سے لوگ باہر جاتے ہیں اپنے آئین کا دفاع کرتے ہیں ملک سے باہر لوگ جاتے ہیں اپنے قانون کا دفاع کرتے ہیں تم نے اپنے آئین کے خلاف مقدمہ پیش کیا تم نے اپنے قانون کے خلاف مقدمہ پیش کیا تم نے پاکستان کی مسلم اکثریت کے خلاف مقدمہ پیش کیا تمہیں کس نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم غیر محفوظ ہے اقلیتیں غیر محفوظ ہیں اقلیتیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے حفاظت کے لئے میدان میں نکلیں گے لیکن ملکی قانون کے سامنے سب برابر ہیں آپ دنیا کو یہ کیوں نہیں سنجھا سکے کہ توہین رسالت کے قانون کے تحت اگر مقدمات درج ہوئے ہیں تو پانچ سو سے زیادہ مقدمات مسلمانوں کے خلاف ہیں غیر مسلموں کے خلاف تو پچاس سے بھی کم مقدمات ہیں اتنا بڑا فاصلہ اور پھر بھی دنیا کو تم تحصر دے رہے ہو کہ پاکستان میں غیر مسلم محفوظ نہیں ہے اور یہ قانون غیر مسلموں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تم نے غلط مقدم آرڑا ہے تم نے الٹا مقدم آرڑا ہے تم نے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو ان کے سامنے بطور مجرم کے پیش کیا ہے تم نے ان کے سامنے پاکستان کے آئین کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے تم نے ان کے سامنے پاکستان کے قانون کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے تمہیں پاکستان کی نمہندگی کی سفارتی آداب تک نہیں آتے تمہیں عوام کے نمہندگی کرنے اور اپنے ملکی موقف کا دفاع کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تم چاپلوس ہی کرنا جانتے ہو تم ان کے حضور میں پچھنا جانتے ہو تم ان کے حضور میں جررت کے ساتھ اپنے ملک کا مقدمہ پیش کرنے کی صلاحیت ہی لیے نارا تک نہیں آپ کہیں گو گو اسلام دشمن امران پاکستان دشمن امران تہذیب دشمن امران کاتیانی نواز امران میرے محترم دوستو مسئلہ واضح ہے کہ ہمارے ملک کا آئین ہے اگر میں آئین کا پابند ہوں اگر پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اس آئین کے پابند ہیں تو پھر قادیانی بھی اس آئین کا پابند ہے سن انیس سو چوہتر سے لے کر آج تک پارلیمنٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہے اور یہ فیصلہ صرف ہمارے ملک کے پارلیمنٹ نے نہیں کیا یہ فیصلہ جنوبی افریقہ کی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے یہ فیصلہ بہاول پور کی عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے یہ فیصلہ ماری سچ کے عدالت نے ان کے خلاف کیا ہے غیر مسلم دنیا میں بھی جب ان کے مقدمہ لڑا گیا ہے تو وہ وہاں بھی شکست کھا دکے ہیں یہ آپ ہے کہ یہاں اس پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے حکمران ہو وہ اس بات کے فکرمند تو ہیں کہ قادیانیوں پر کوئی پابندی نہیں ہونے چاہیے قادیانی آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کریں جیسا وہ چاہیں لیکن اگر پابندی ہے تو پاکستان کے علماء پر ہے پاکستان کے مدارس پر ہے پاکستان کے مساجد پر ہے تم نے اپنے ملک کے مذہبی پیشواؤں کے خلاف فور شہدون سے لے کر دہشتگردی اور انتہا پسندی کے تمام مقدمات اور اپنے قانون کے خلاف استعمال کیے ہیں اپنے علماء کے لیے اپنے مذہبی رہنماوں کے لیے اپنے مساجد اور مدارس کے اندر کام کرنے والے وہ تو آپ کی نظر میں مشکوب لیکن قادیانی جو پاکستان کا دشمن ہے جو آئین کا دشمن ہے وہ آپ کے لیے کیسے اپنے مذہبی رہا ہے میرے اور قادیانی کے بیچ میں جب تک تم رویہ آئین کے مطابق نہیں بناوگے میں ملک کے سب اپنے دو بھی اور ملک کے حکمرانوں کو بھی واضح آپ کا کہنا چاہتا ہوں اس طرح پر ہم اور آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں نعرات تکویر کہو زندہ بار اسلام ہمارا قرآن ہمارا علماء ہمارے سلحاء ہمارے قادیانیوں پہ آفیہ صدیقی کے حوالے سے جب صحافی سوال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ سوال نہ کرتے ہیں یہ سوال نہ کرتے ہیں تم انہیں سوال کرنے سے روکتے ہو آفیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی ہے اور وہ پاکستان اگر آ بھی جائے تو کیا ہو جائے کیا ہو جائے وہ پاکستان کی بیٹی ہے ہب سے بھی جانے ہے اگر امریکہ پاکستان کے مجرم شکیلہ فریدی کو رہا کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے تو وہ پاکستان کا مجرم ہے جبکہ آفیہ صدیقی اس پر کوئی جرم امریکہ میں بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے وہ حب سے بے جانے ہے کس طرح ہم دے گناہ اور گناہگار کا سعودہ کرتے ہیں ہاں وہ پاکستان آئے گی تو کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ وہ اتنا ہی کہتے گی نا کہ میری گریفتاری افغانستان سے نہیں ہوئی میری گریفتاری تو کراچی سے ہوئی تو یہ رات فاش کرنا تباہی والی بات ہے اتنا ہی کہے گی تو تمہارے لئے اس میں کیا شرم ہویا کی بات ہے تم نے تو کل امریکہ میں کہا کہ اسامہ بن لازم پر رات کی تاریکی میں امریکیوں نے حملہ کیا تو رہنمائی پاکستان کے آئے ایس آئی نہیں کی تھی جبکہ آئے ایس آئی نے اس وقت کہا تھا کہ بلکل ہم سے کوئی اجازت نہیں لی اور ہمارے ریڈار کو انہوں نے ٹکنالوجی کے ذریعے سے بند کر دیا اور رات کی تاریکی میں انہوں نے افتابات پر حملہ کیا اور بندے کو اٹھا کر لے گئے یا قتل کر دیا یا سعید کر دیا یہ تو پاکستان کا موقف آج تک چلا رہا تھا یہ بات وہاں کہہ کر تم نے کون سے پاکستان کی خدمت کی تم نے ایران میں جا کر پاکستان کا مقدمہ ہارا اور تم نے ایران میں جا کر اقمال جرم کیا کہ پاکستان کے اندر سے ایران کے خلاف کاروائی ہوتی ہے یہ ملک کا وزیر آدم ہے یہ ملک کے مفادات کا محافظ ہے اس نے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی مو دکھانے کا نہیں چھوڑا عبدے کو بھی مو دکھانے کا نہیں چھوڑا اور قوم کو بھی مو دکھانے کا نہیں چھوڑا میرے محترم دوستو سفارتی آداب سے اس حد تک نواقف آج کھڑا ہوا سب کو کہتا ہے چوڑ چوڑ اب جس کو تم نے پکڑا ہے اس کے خلاف تو اب تک تم چوری ثابت نہیں کرسکیں میڈیا کے زور سے بس ایک الفاظ ہیں دھہرائے جا رہے ہیں لا ان کو عدالت کے ذریعے سے کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ جس کو آپ دنیا کے کسی اور عدالت میں بھی بطور نزیر پیش کرسکیں لیکن وہ تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے عمران خان تیرا تو سارا طبر چور نکلا ہے نارے تک بھی کو نامنزو یا چور وزیر آزم چور وزیر آزم جنلو وزیر آزم ناندلی صدا وزیر آزم آج ملکی مبعیشت بیٹھ چکی ہے اور میرے دوستو آج وہ زمانہ ہے آج وہ دور ہے متمدن دنیا میں کسی بھی ریاست کی بقا کا دار و مدار وہ ملکی مبعیشت پر ہوتا ہے ملکی مبعیشت مستحکم ہے تو ریاست مستحکم رہتی ہے اور اگر ملکی مبعیشت تباہ ہو جاتی ہے تو ریاست کا خاتمہ ہو جاتا ہے سوویٹ یونین ابھی تازہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ جب وہ اقتصادی لحاظ سے گر گیا تو سوویٹ یونین کا تحفظ نہیں کرتا آج وہ پاکستان کو دعو پر لگائے ہوئے پاکستان کی بقا کو دعو پر لگایا ہوا ہے پاکستان کے مستقبل کو دعو پر لگایا ہوا ہے آج فلسطین میں فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور یہ اسرائیل سے پینگے بڑھانے کیلئے آج کشمیر کے مسئلے کو بھول چکے ہیں اور کشمیری آج بے سرسامانی کے حالت میں بے یار و مددگار کھڑا ہے کوئی اس کا مسیح نہیں میرے محترم دوستو ایسی صورتحال میں آج پاکستان کی معیشت مقروض اور دستنگر معیشت اور ضرورت اس عمر کی ہے جمعیت علماء کا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنی پیداواری معیشت کو فروغ دیں لیکن کیا کریں کہ پاکستان کے پاس موجود وسائل ہم اس کے بھی مالک نہیں ہیں اور عالمی ادارے پاکستان کے مادنیات پر سام کی طرح بیٹے ہوئے ہیں ان سرمایہ داروں اور جاگرداروں کے ذریعے وہ یہاں پر اپنے زخائر کو تحفظ دے رہے ہیں اور حالت یہ نکلی ہے کہ ابھی عالمی عدالت انصاف لیں ریکوڈک کے ایک کیس میں پاکستان کو چھے عرب ڈالر کا جرمانہ دے دیا اب آئی ایم ایف آپ کو چھے عرب دے گا بھی تو چھے عرب واپس قرضے میں اصول کرے گا اور چھے عرب آپ کو جرمانے میں دینے پڑیں گے آپ بتائیں کہ آپ اس ملک کی محیوشت کے لیے وہ بالے جان ہی آنے مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک بجٹ پاس ہونے کے ایک بہینے کے اندر اندر پورے ملک کے تاجروں نے ہڑتال کیا اور دکانیں بند رکھی اور دیہاتوں تک گاؤں گاؤں تک محلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دکان چھابری والے انہوں نے ہڑتال کیا اور پاکستان کی حکمرانوں کی ان موجودہ معاشی پالیسیوں سے مسترد کر لے ملک کی محیشت کے قاتل ہیں پاکستان کو ان سے چھڑانا پڑے گا اور پوری حمد اور جرت کے ساتھ قوم کو آگے بڑھنا پڑے گا آج ملک کے اندر آئین کی حکمرانی کا تصور تحلیل ہو چکا ہے آج ملک کے اندر عدالت اور انصاف کی شفافیت ختم ہو چکی ہے آج اس ملک کے اندر احتساب کے حوالے سے کوئی جانبداری نہیں رہی ہے احتساب کی ادارت جانبدار ہے وہ قانون کو بے اختلاف کے خلاف استعمال کرنا جانتے ہیں وہ اسلام آباد کے میٹرو لاہور کے میٹرو اسلام ملتان کے میٹرو جہاں سے آج غریب آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے اور میلوں کا سبر چند روپے میں کر سکتا ہے وہ تو ہوئے چور اور آپ کے پشاور کی بی ارٹی والے یہ ہیں ہمارے اندر آپ کیا رہے ہیں بخار کے گردہ دائشے بی ارٹی دلا سے بخار کے گردہ دائشے اور تماشا بلا دا اگلاری چھے جوڑے کھڑی دی اگلاری چھے جوڑے کھڑی دی لارے دو پاس انہوں پر کنشی تیرے دائے دا ڈیزائن ان چاکڑا ماں خلق پرویز خٹک کوزان دکتنی دیو آگے مطابق نہیں گو اور اگل بسروں دروازے ہم بند طرف تک دو پی خوارے پر شرمو نور شرمو کندے کندے کو اور بی الا خوشالی چھے مون خدا سے آفتی مت کو اور بی امون من خلق یرید کی رستا رہے ہیں چھے کم خلق چھے کم خلق دو سر پشندلو ندی تاگہ دو جیل کوٹ لے نیرے اور کھے بی سبات دو جیل تلاڑے نو تالا ہوا من ہر سہولت در کون کو یو مسرک ہے بدل خدر پیدم تاگہ یو مسرک یوم میں شمسی سے بخب کوئی کلے کوئی شارہ ہونا وہ بغی کی انشاءاللہ دا جلسے نمائشی ندی اوزد دے جلسے نا ستاسو پنمائندگئے پیغامور کون چھے دے ملک دے ریوینے توشوے دے ملک مذہبی خلق دے تاوان سل تاسو کی منگ تا آئینی حق راکے او دے قوم تا حق ورکے دے الیکشنو غلا دے نمانو دے الیکشنو فراد دے نمانو او دے فراد الیکشنو پہ نتیجہ کے ستا حکمرانی نمانو ستا حکومت نمانو او دے خلاف با یا ننزم خبروارے او یا بیا جنگ تیار پہ موند جنگ فیصلہ کڑے رہا لب پیک لب پیک لب پیک لب پیک لب پیک لب پیک اسی لیے تو آج جو حکومتیں بنائی گئی ہیں عجیب خلقت حکومتیں وہی نوکر شاہی وہی جاگردار وہی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ ادھر ادھر سے لاکر حکومت میں پرتی کر دیئے گئے ایک طبقہ ہے ان کا جب بیروزگار ہو جاتا ہے تو وزارتوں اور مشیروں کی صورت میں ان کو باروزگار بنایا جاتا ہے یہ یتیم لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج اس قسم کی حکومتیں بنائی جا رہے ہیں جو لوگ مشرف کی حکومت میں تھے آج اس موجودہ ہوں تو پھر جب میں ایسے منظر کو دیکھوں گا تو آپ بتائیں پھر میں اس ماحول کو جمہوری ماحول کہوں گا یہ مارسللہ کا ماحول ہے اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے سے ہٹ جاؤ اس کی پشتبناہی ختم کر دو ناجائز حکومت کی پشتبناہی کسی قیمت میں بھی خابل قبول نہیں یہ مارسللہی کردار ہے اور مارسللہ کے خلاف ہم ہر دور میں جیلوں میں گئے ہیں قربانی عادی ہے لیکن مارسللہ کے جبر کو ہم نے کبھی تسکیم نہیں کیا اور انشاءاللہ والعزیز ہم جائیں گے اور اسلام آباد جائیں گے اور یہ پشاور کا مجمع ہی اکیلے اگر چلا جائے اور کوئی پیچھے نہ رہ جائے تو ان کے لئے تو یہ بھی کھاکا سوک پا تکے گے خوبا نا اور سیوہ خبرا واو رہے یوہ خبرا واو رہے دا تکو سمگن خلق گئی جو کلب ہو جائے نن یومی سیاہ دا دا اگر تیارو رزدہ یہ وہ کالا دن ہے وہ سیاہ دن ہے جب پچھلے سال اسی روز قوم کی ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا گیا قوم کا ووٹ چوری کیا گیا تھا آج پشاور سے لے کر پورے ملک کے طول و عرض میں ہر زلی ہیٹ کوارٹر پر عوام سڑکوں پر ہیں اور وہ اس حکومت کو یاد دلاتے ہیں کہ تم پچھلے سال کی پچیس جولائی کو چوری کے ساتھ اقتدار پہ آئے ہم نے کل بھی اس کو تصریم نہیں کیا تھا ہم آج بھی تصریم نہیں کرتے لیکن ظاہر ہے جب آپ تحریک چلا کریں پہلے عوام کو بیدار کرنا ہے عوام کے دل و دماغ میں اپنا موقف بٹھانا ہوگا عوام کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کرنا ہوگا ہم نے رمضان مبارک سے پہلے بارہ یا تیرہ ملین مارچ کیا ملک کے طول و عرض میں ہم نے عوام کے اندر ایک بیداری پیدا کی ظاہر ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہو اور گروی کا موسم ہو تو اس موسم میں اس قسم کے اجتماعات کے لیے ماحول سازگار نہیں جس کی وجہ سے ایک لمبا فاصلہ دیش میں آگیا آج پشاور سے ہم پر آغاز کر رہے ہیں دوبارہ آپ کو گرم کرنا ہے اور ایک حرارت آپ کے اندر جاگلی ہے اب مجھے معلوم نہیں کہ ایک جلسے سے حرارت پیدا ہو گئی یا نہیں انشاءاللہ پوری گروی کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ آپ تیار ہوں گے دو روز بعد انشاءاللہ کوئٹہ میں یہی منظر ہو گا اور بلوچستان کے عوام ملین مارچ کے ذریعے پورے بلوچستان کے رائے دیں گے پورے بلوچستان کا فیضہ کریں گے اور انشاءاللہ صوبہ سندھ میں تمہیں دو یا تین ملین مارچ کر چکا ہوں اور وہاں کے لوگ پر بلکل تیار ہوں انشاءاللہ یہ سہلاب جب ملک کے طول و عرض سے اسلام آباد کی طرف چلے گا ابھی آپ گھر سے نکلے نہیں ہوں گے تو انہوں نے اسلام آباد چھوڑا نہیں آپ نے گھروں سے نکلنا ہے جذبہ جہاد کے ساتھ نکلنا ہے آپ نے گھروں سے نکلنا ہے شوق شہادت کے ساتھ نکلنا ہے آپ نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے شوے کا پروانہ بننا ہے شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا